جائیں دوستو وندے ماترم کچھ دنوں پہلے جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس میں اس بات کو کلیر کر دیا گیا ہے کہ اب اوڈی آئی کے کپتانی بھی روح شرما کو ملے گی مطلب ورات کولی اب کپتان نہیں رہیں گے اس کے اوپر کئی ساری باتیں آرڈی کی جا چکی ہیں لیکن سبی چیزوں کے ایک چیز اور ہوئی تھی اور وہ یہ ہوئی تھی کہ روی شاستری کوچ کے پت سے ہٹ گئے تھے ان کا کارکال جو تھا وہ پورا ہو گیا تھا انہوں نے آگے بڑھایا نہیں تھا کافی اچھا وقت انہوں نے ٹیم انڈیا کے ساتھ بتایا تھا اس کو لے کر انہوں نے کوئی بڑی بات کہی نہیں تھی لیکن اب جو خبر نکل کر سامنے آ رہی اس میں انہوں نے بھی اپنا درد بیعا کیا ہے اور ساتھی ساتھ بڑا خلاصہ بھی کیا ہے کیونکہ روی شاستری کے جو ان کا کارکال تھا اس میں ٹیم انڈیا نے کافی اچھا پرفارمنس دیا تھا حالانکہ یہ بات بھی ہے کہ کوئی بھی میجر آئی سی سی ٹورنمنٹ وہ جیتنے میں سفل رہے تھے لیکن ان کی جوڑی جو ویرات کولی کے ساتھ تھی اس کے کارن ٹیم انڈیا نے کئی سارے ٹورنمنٹ جیتے بھی تھے کئی دو پکشے سیریز جیتے تھے آسٹریلیا میں سیریز جیتے ہیں انگلینڈ میں بہت اچھا کھیلے لیکن پھر بھی وہ کیوں ہٹ گئے اس کا جواب شاید انہوں نے اسی بات میں کہا ہے ٹیم انڈیا کے پورف کوچ روی شاستری نے اپنے کاریکال کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ بی سی سی آئی میں کچھ لوگ مجھے اور بھارت ارون کو کوچ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے آپ دیکھیں چیزیں کس طرح سے بدلی ہیں جسے وہ گیندبازی کوچ نہیں بنانا چاہتے تھے وہ بھارت کے سب سے شاندار گیندبازی کوچ بنے میں کسی ایک انسان کا نام نہیں لے سکتا وہ ٹیم کے ڈائریکٹر بھی تھے اسی دوران ان کے ساتھ ساجش ہوئی تھی اور ورلڈ کپ کے بعد شاستری کو ہٹا بھی دیا گیا تھا ڈنگن فلیچر کے بعد مانا جا رہا تھا کہ وہ ٹیم کے ہیڈ کوچ بنیں گے لیکن انل کملے کو ٹیم کا کوچ بنا دیا گیا تھا کملے کے ہٹنے کے بعد شاستری پھر سے ٹیم انڈیا کے کوچ بنے تھے روی شاستری کی کوچنگ میں ٹیم انڈیا کوئی بھی آئیسی سے ٹوفی جیتنے میں ناکام نہیں تھی دوزار اکیس میں ٹی ٹی ونڈی ورلڈ کپ میں سیم فائنل تک میں نہیں پہنچ پائی وہی دوزار انیس کے ونڈے ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو سیم فائنل میں نیوزلینڈ کے ہاں توہار کا سامنہ کرنا پڑا تھا شاستری نے آگے کہا کہ مجھے بہت برا لگا کہ جس طرح سے مجھے ٹیم سے ہٹائے گیا وہ صحیح نہیں تھا مجھے ٹیم سے باہر کرنے کا کئی اور بہترین طریقے ہو سکتے تھے جب میں ٹیم کو چھوڑ کر گیا تھا تو وہ اچھی کنڈیشن میں تھی مجھے دوسرے کاریکال میں بھی کافی وادوں کے بعد لائے گیا تھا جو لوگ مجھے باہر رکھنا چاہتے تھے یہ ان کے موہ پر ایک قرارہ تمہا چاہتا تھا روی شاستری کے کوچنگ میں ہی ٹیم انڈیا نے اور سٹیلیا کی دھرتی پر پہلی بار ٹیس سیریز اپنے نام کری تھی انہوں نے آگے کہا کہ جب میں اپنا سفر دیکھتا ہوں تو یہ ٹیم وہ ٹیم تھی جو تین سو رنوں کا ٹارگٹ پیچھا کرتے سمیں تیس چالیس رن سے پیچھے رہ جاتی تھی اور اب یہ ٹیم تین سو اٹھائیس رن بھی آسانی سے چیز کر لیتی ہے ایڈی لیٹ ٹیس 2014 میں ہم نے یہ میسیج ٹیم کو بھیجا تھا کہ ہم اسی طرح کی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہیں دھونی سے ویرات کے پاس کپتانی آئی تھی پھر اچانک مجھے ٹیم سے باہر جانے کیلئے کہہ دیا گیا کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ میں اب ٹیم کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے کسی نے کوئی کارن بھی نہیں بتایا تھا 2019 کے ورلڈ کپ کے بارے میں ہم ماتی رائیڈو کو ٹیم سے باہر کی جانے کے سوال پر روی نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں مجھے دکت تھی کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے تین وکیٹ کیپر اور بھلے بازوں کو آخر کیوں چن رہے ہیں آپ کو امباتی آفر شریحس کو چننا تھا مجھے یہ لوجک آج تک سمجھ نہیں آیا کہ دھونی پنت اور دنش کارتک کو ٹیم میں آخر کیوں لیا گیا تھا میں چین کرتا ہوں کہ بیچ میں نہیں پڑتا جب تک کہ مجھے یہ نہ کہا جائے کہ آپ کو فیڈبیک دینا ہے ایک اور انٹرویو میں شاستری نے روحی شرما کو لے کر کہا کہ روحیت ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ٹیم کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے وہ ٹیم میں موجود ہر کھلاڈی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے پور مکہ کوچ نے آگے یہ بھی کہا کہ روحیت اور کوھلی دنیا کے دو all format بھلے بازوں کے روپ میں وکست ہوئے ہیں جس سے انہیں خوشی اور گرف بھی ہے ظاہر سی بات ہے بھی ٹیم انڈیا میں کافی چینجز دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں مرات کھولی کے بارے میں سننے کے لیے یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کپتانی چھوڑی نہیں ہے بلکہ ان کو ہٹایا گیا ہے 2023 کے ورلڈ کپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے روحیت شرما کو کپتانی سوپی گئی ہے اب دیکھتے ہیں اور کیا آگے کھلا سے ہوتے ہیں میرے سوڑیاں فیلاتا ہی جائیں جائے بار